السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لیے آخرت سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اپنے ساتھ کیا لے کر آتے ہیں موت کے وقت فرشتے اپنے ساتھ کونسی چیز لے کر کے آتے ہیں اس سوال کا جواب مسرد احمد کے اندر موجود ہے حدیث نمبر اٹھارہ ہزار پانسو چونتیس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن بندے کی افات کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے نورانی چہرے والے خوبصورت فرشتے جن کے چہرے صورت کی تیرے روشن ہوتے ہیں آسمان سے جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں جس سے اندہ قسم کی خوشبو پھوٹتی ہے جو سب سے زیادہ بہترین خوشبو اسروع زمین پر پائی جاتی ہے اور اگر کسی کافر یا منافق یا فاسق و فاجر اور جہنمی شخص کی افات کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے کالے کلوٹے اور بدصورت فرشتے آتے ہیں اور اپنے ساتھ جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں تو اگر نیک آدمی ہے تو فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں جو انتہائی خوشبو دار ہوتا ہے اور اسی کفن میں اس نیک اور پاکیزہ آدمی کی پاکیزہ روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں اس خوشبو دار روح کے لیے آسمان کی تمام دروازے کے بعد دیگرے کھول دی جاتے ہیں اور اس کا نام آلہ علین میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی جنتیوں کے ریجشتر میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے لیکن اگر مرنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں اور اس بدبودار ٹاٹ میں ہی اس روح کو لپیٹتے ہیں اور جب آسمان کی طرف اسے لے کر کے چڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کتنا بدترین شخص ہے کیسی بدبو اس سے آ رہی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور وہیں سے اس کی روح کو زمین کی طرف پڑھ دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنمیوں کے ریجشتر نے سجین میں لکھ دیا جاتا ہے ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم نے اپنی عمل کی اصلاح نہ کی تو ہماری روح قبض کرتے وقت فرشتے ہمارے لیے آسمان سے جنت کا کفن نہیں بلکہ جہنم کا ٹاٹ لے کر کے آئیں گے اور اسی بدبودار ٹاٹ میں ہماری روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھیں گے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نتیجتاں وہ روح وہیں سے پڑک دی جائے گی اور جہنمیوں کے رجشٹر میں سجین میں ہمارا نام درج کر دیا جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہماری آخرت کو سمار دے ہماری اقبہ کو سمار دے ہم کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں کیونکہ اگر ہم نے اپنے عمل کی اصلاح نہ کی تو موت کا فرشتہ ہمارے لیے جہنم کا ٹاٹ لے کر آئے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو جنت کا کفن لے کر کے آئے گا خوشبودار کفن ہوگا اس میں لپیٹ کر جب وہ آسمان کی طرف لے کر ہماری روح کو چڑھے گا تو جنت کے تمام دروازے کے بعد دگرے کھول دیا جائیں گے ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے یہ سب کس کا نتیجہ ہے فرشتہ آسمان سے جنت کا کفن کب لائیں گے اس وقت لائیں گے جب ہم نیک ہوں گے نیک عمل کریں گے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے اور فرشتے مرتے وقت جہنم کا ٹاٹ کب لے کر آئیں گے جب ہمارا عمل درست نہیں ہوگا ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا ہم نہ فرمانے اور گناہوں کی زندگی گزاریں گے اس لئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر پاکیزادی لطا فرما صحیح ایمان اور عقیدہ لطا فرما اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ مہت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ